بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے ہم نے اپنے جو فلو Đرانزکشن کے مطابق جو ہے مقصف چیزوں کو ہم نے ڈسکسل کیا ایک آنٹنگ کے اندر جس کے اندر ہم نے اکرنٹس آف ایونٹ کو ڈسکس کیا پھر ہم نے وارچر کو ڈسکس کیا پھر ہم نے جنرل جنرل کو ڈسکس کیا پھر اس کے بعد ہم نے فردر جو سٹیپ تھا جنرل لیڈر جو اس کے بعد بنایا جاتا ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا جس کے اندر ہم نے کیش بوک کو بھی جسکس کیا پھر اس سے ہم نے ٹرائل بیلس کو جنریٹ کرنا سیکھا پروس کے لاس اکاؤنٹ بنانا سیکھا اور بیلس شیط بنانے سیکھی اب ہم اپنے اسی فائنانشل اسٹیٹمنٹس کے اندر جو مقلی قسم کی چیزوں کا ہمیں سامنا ہوتا ہے جس کے اندر سٹاک انوینٹری یا جس کے اندر میٹیریل یا پرچیزز کا جو آپ کے حوالے سے جو ایک کونسپٹ آتا ہے اس کو ہم یہاں پہ تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے انوینٹری کیا چیز ہے انوینٹری جو ہے وہ کہتے ہیں سٹاک is the quantity of unutilized اور unsold laying with the organization کیا چیز ہے سٹاک کیا ہوتا ہے unutilized یا unsold ایسی چیزیں جو آپ کے پاس کاروبار کے اندر unutilized بچ جاتی ہیں یا unsold بکنے سے جو بچ جاتی ہیں ان کو ہم سٹاک کہتے ہیں اس کو ہم انوینٹری بھی بول دیتے ہیں چھکے اب سٹاک کیا چیز ہے کہتا ہے سٹاک is termed as the value of goods چھکے value of goods available to the business but that are ready for sale that are ready for sale کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ بزنس کے اندر available ہوتی ہے پڑی ہوتی ہے سٹاک کے اندر available ہوتی ہے چھکے لیکن sale کے لیے available ہوتی ہے لیکن بچ بچا ہوا کڑا ہوتا ہے چھکے unsold پڑا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سٹاک ٹھکے for accounting purpose stock is of two types یہ یہاں پہ two types لکھا ہوا ہے two نہیں ہے بلکہ اس کی three types ہوں گی ٹھکے three types کون کون سی raw material working process اور finished course اب یہاں پر ایک چیز آپ جہیں میں بٹھا رہیں کہ یہ جو تین قسمیں ہیں آپ کی یہ آپ کو ملتی ہیں manufacturing concern business کے اندار ٹھکے جبکہ اگر trading concern business ہوگا تو اس کے اندر ایک ہی form ملے گی جو کہ finished product کی شکل میں ہوتی ہے چھکے finished product کی شکل میں ہوتی ہے in trading concern business stock consists of goods that are purchased for the purpose of resale چھکے کہ یہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں ایسا stock ایسی چیزیں جو کہ ہم نے resale purpose پھر یہ for selling purpose ہم نے اپنے پاس ہمارے پاس کاروبار میں پڑی ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا stock ہے یہ ہماری inventory ہے چیزیں اور اگر یہ trading concern business ہو تو اس کے اندر پھر ہم جو ہے stock کے حوالے سے جو ہمارے پاس جو اس میں پڑا ہوتا ہے جب ہم اس کو purchase کرتے ہیں تو اس time پہ پھر اس کے لئے ہم purchase کا word جو ہے وہ use کرتے ہیں جب کہ اگر manufacturing concern business ہو تو اس کے اندر جو ہے purchase کرتے وقت جو ہے ہم stock کے حوالے سے word جو ہے inventory stock یا material کا use کرتے ہیں purchase کا استعمال نہیں کرتے اب اس چیز کے حوالے سے ہم مزید چیزوں کو دیکھتے ہیں in manufacturing concern organization that converts raw material into finished product ٹھیک ہے جو manufacturing concern business ہوتا ہے اس کے stock کیا ہوتا ایسا stock ایسا raw material جو کہ finished product کی شکل افتیار کرے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ stock ہے next جو ہے stock کیا چیز ہے stock کے حوالے سے جب ہم اس کو purchase کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم stock accounts جو ہے وہ debit کرتے ہیں یہ جو چیز ہے یہ manufacturing concern business کے حوالے سے ہے میں نے آپ سے ابھی ابھی discuss کیا کہ manufacturing concern کے اندر جب ہم stock purchase کریں گے تو ہم اس کے لیے stock account جو ہے و لیتھیں جو ہے جب کہ stock account کو credit کیا جاتا ہے کہ جب ہم اس کو بیجتے ہیں یا issue کرتے ہیں production کے حوالے سے پریڈنگ concern business کے اندر اسی stock account کی جگہ پہ ہم purchases کا word جو ہے وہ use کرتے ہیں چھیک ہے purchases کا word جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں stock account shows the post purchase value of unsolved goods جو ہے اگر کوئی stock بچ جائے چھیک ہے تو وہ کیا ہے اس کو post یا purchase value کے ساتھ پہ ہم اپنے پاس as closing stock ہم record کرتے closing stock کیا ہوتا ہے is the value of goods unsold at the end of the accounting period کیا ہوتا ہے جو بچ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں closing stock ہمارے financial year کے اندر جو ہے ہمارے جو پیرئیڈ ہوتا ہے accounting period اس کے اندر جو stock جو بچ جاتا ہے اس کو کہتے closing stock اور یہی closing stock next year opening stock کی شکل اکیار کر لیتا ہے next ہم discuss کرتے ہیں کہ اس کی entries کیسے کرتے ہیں اب اس کی entries اگر ہم ٹھوڑا سا trading concern business کی طرف جائیں تو اس کی entries جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں سب سے پہلے جب ہم اس کو purchase کریں گے تو purchase کرتے وقت جو ہے ہم trading concern business کے اندر یہاں پر stock ورڈ بھی استعمال کر لیتے ہیں material ورڈ بھی استعمال کر لیتے ہیں اور purchases شکل میں دے رہے ہیں تو cash account کریں گے اگر bank کے ذریعے سے payment کی ہے تو bank account کو اور اگر ادھار transaction کی ہے تو credit account یا account payable کو credit کریں گے as a increasing liability کے طور پر اور stock material account جو ہے trading concern business کے اندر جو ہے as a expense account کے طور پر ہم increase in expense کے طور پر ہم debit کر دیتے ہیں اگر اس کو stock یا material بنائیں گے تو پھر یہ increase in assets کے طور پر debit ہو جائے جا ہے اب consumption کی باری آجاتی ہے جب ہم consume کرتے ہیں تو cost of goods sold کو ہم debit کرتے ہیں اور stock account کو credit کر دیتے یعنی decrease in assets کے طور پر cost of goods sold کو increase in expense کے طور پر debit کر دیتے ہیں payment in case of credit purchases کیا ہوتا ہے جب ہم creditors کو جن کی ہم رقم عطا کرنی ہوتی جن سے ہم ادھار چیزیں لی ہوئی ہوتی ہیں ان کو جب ہم payment کرتے ہیں تو decrease in liability کے طور creditors account کو debit کریں گے یا account payable ہے تو اس کو پھر ہم credit کر دیں گے اس کے بعد creditors ہم کس کو کریں گے cash account کو یا bank account کو اگر cash کے ذریعے سے permit کیا تو cash account credit کر دیں گے اور bank کے ذریعے سو bank account کر دیں گے ٹھیک نہیں نیکٹ جو ہے manufacturing concern business آ جاتا ہے manufacturing concern business کے اندر ہم کیا کرتے ہیں manufacturing concern business کے اندر جب ہم post or sale جو ہے یعنی کہ finished goods کو ہم sale کر ہیں اس costing نکالتے ہیں تو پھر cost goods sold کو ڈیو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور finished goods کو ہم credit کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے جب ہم sorry یہاں پر جو ہے سلائیڈ مس ہوگی اس کے اندر ہم manufacturing concern کے اندر جب ہم purchase کریں گے تو اس طریقے سے stock account جو ہے و debit اور cash account جو ہے و credit ہو جائے گا اور پھر اگر ہم اس کی other direct post جو ہوتی ہیں ان کو بھی ہم record کریں تو انہی relevant post کو debit کر دیں گے اور cash account یا bank account یا pay account کو credit کر دیں گے چکے پھر اس کے بعد ہم جب raw material issued and other post allocated to production of units یعنی کہ جب آپ issue کرتے ہیں اور آپ کا جو کام ہے manufacturing process ابھی چل رہا ہوتا ہے complete نہیں ہوا ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں work in process کو debit کرتے ہیں اور اس کے بعد stock material account کو credit کر دیتے ہیں اس کے کر دیں گے اور اس کو ہم transfer کر دیں گے finished goods یا stock account finished stock account کے اندر next یہ finished goods جو ہے وہ transfer ہو جائے گی sales cost of goods sold account کے اندر اور اس کو credit کر دیں گے اور cost of goods sold account کو debit کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہ جو چیز تھی یہ ہے چیز cost record کرنے کی اندری جب کہ اسی کی sale کی جو اندری ہے وہ کیا ہوگی یعنی کہ جتنی amount کی چیزیں آپ نے costing ان کی نکال لیا اور جب ان کو آپ نے بیچا تو جو sale جتنی آپ نے کی income جتنی بھی اس کو آپ نے credit کر دیا اور اس کے بدلے میں جو آپ cash receive ہوا یا اگر آپ نے ادھار چیزیں بیچی ہیں تو account receive label کو debit کر دیں گے as a increasing asset کے طور پر ٹھیک ہے اب next باری آجاتی ہے return of purchases کی اگر کوئی چیزیں جو آپ نے خریدی تھی اور آپ نے ان کو واپس کیا تو آپ نے goods return account کو debit کر دیا ٹھیک ہے اور stock material account کو آپ credit کر دیا ٹھیک ہے decrease in asset کے طور پر اور goods return account جو ہے یہ آپ کا یہاں پر debit ہو گیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے جب آپ نے cash کو bank account کو جو ہے جب آپ نے ان کو جو ہے ان سے آپ چیزیں یہ والا جو ہے goods return account جو آپ نے اس کو یہاں سے جب آپ کو amount وصول ہوئی تو آپ نے cash account جو ہے debit کر دیا اور اس کے بعد جو ہے goods return account جو ہے وہ credit کر دیا ٹھیک ہے اسی entry کا دوسرے option کے تحت اگر ہم اس کو entry کو pass کریں تو جس کے اندر جو ہے if our supplier supplies are some other material in exchange of material ٹھیک ہے کہ مثلا ہم نے اپنے supplier سے جو چیزیں ہم نے ان کو واپس کی ہیں ٹھیک ہے وہ ہم نے ان کے بدلے میں انہوں نے ہمیں کوئی اور raw material دے دیا بجائے کہ یہاں پہ cash یا bank account ہم نے دیا اس کے بدلے میں انہوں نے raw material دیا تو raw material کو debit کر دیں گے اور goods return account کو credit کر دیں گے چکری کی جگہ پہ پھر material یا stock account کو debit یا credit کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ چیزیں آپ نے purchase کی ہیں cash کے بدلے میں تو یہاں پہ cash آپ کے پاس جا رہا ہے تو cash کو آپ نے credit کر دیا اور cash کا ledger account بنایا اس کے اندر آپ نے اس کا reference کے طور اپوز آپ کی چیزیں جو purchase ہو رہی اس کی narration دے دی اور credit آپ نے کس کو کر دیا cash account کو دوسری طرف چیز debit ہو رہی ہے stock account تو entry ہماری کیا بنی رہی ہے stock account debit اور cash account آپ کا credit ہو رہا ہے stock account جو debit ہوا اس کو debit کر دیا جو ہے وہ simple form میں show کر وا یا second transaction ہماری ہے purchase goods on credit from ABC company آپ نے ABC company سے 25000 پی کی چیزیں آپ نے ادھار خریدی ہیں ٹھیک ہے on credit ادھار خریدی ہیں تو یہاں پر جو ہے account ABC جو ہے وہ آپ کے لئے ایک pay بل ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے debit کر دیا sorry credit کر گیا increasing liability کے طور پر دوسری طرف جو ہے آپ stock account جو ہے وہ debit ہو گیا جو آپ کے پاس چیزیں آ رہی ہیں ان کو آپ نے debit کر گیا 25000 پیسے as a increasing assets trance ٹھیک ہے next transaction ہماری 20,000 کی چیزیں آپ نے بیٹی ہیں جن کی cost 20,000 یعنی 20,000 پی چیزیں کی مالی ہے اب اس کے اندر ہماری transaction کے اندر کیا ہو رہے stock account جو ہے وہ ہم نے جتنی amount کا جو ہے وہ sorry cost of goods sold جس کو ہم بیٹی کیا ایز اینکری ایکس پی طور پر جو ہے وہ ہم نے اس کی costing جب ہم نکال کے تو ہم پاس کرتے ہیں cost of goods sold debit کر دیتے ہیں اور material جو ہمارے پاس جا رہا ہوتا ہے اس کی ہم پی کر دیتے ہیں تو یہ اس کی costing کی basically entry ہے صحیح ہے نا اس ہم نے credit کر دیا 20,000 پی س ٹھیک ہے next جو ہے next اس کے اندر جو ہے اس پورٹس آگے جو سلائیڈ ہیں وہ شاید کچھ miss ہیں تو یہاں پر ہم ذرا تھوڑا سا یہ نہیں پی disk کر لیتے ہیں ان کی transaction کو ریٹرن گوٹس ٹو ای بی سی جن کی پرائز جو ہے اریجنل پرائز جو ہے وہ ہر 5000 تو آپ نے چیزوں جو ای بی سی کو چیزیں واپس کی ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ چیزیں واپس کریں گے تو آپ کے پاس ای بی سی کی ایک لیابیلیٹی جو ہے وہ دیکریز ہو جائے گی تو آپ ای بی سی جو ای لیابیلیٹی کی طور پر آپ نے اس کو کریڈ کیا ہوا تھا یہاں پر آپ ای بی سی کو دیویٹ کر دیں گے اور اسی طریقے سے پرچیز اکاؤنٹ کو کرد کر دیں گے پائی تھاؤزن روپیز سے پی ای بی سی کو جو آپ نے پیمیٹ اگر کریں گے تو ای بی سی اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیبیٹ ہو جائے گا اور اسی طریقے سے کیش اکاؤنٹ یا بینک بینک کے سے پیمیٹ ہو رہی ہے تو یہاں پہ بینک اکاؤنٹ کو ہم کرد کر دیں گے ڈیکریز ایسٹ کے دور پر پر سوڑ گوڑ تو ہون کاؤس روپیز پائی تھوڑ آب میں چیزیں بیچی ہیں پانچ ہزار پی سی یہاں پر جو ہے آپ سمپل کیا بنے گی کاؤس کیش اکاؤنٹ کو ڈیویٹ کریں گے اور سیلز اکاؤنٹ کو کریں گے اس طریقے سے آپ ان کی ٹرانزکشن پاس کریں گے سیمپل کی ٹرانزکشن ہے یہ وہی ٹرانزکشن ہے جو پیچھے ہم جو ہے سیل پچیز کی ہم جو ہے وہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تھوڑا سا ہے ٹھیک ہے ان کی کونسی انٹری پاس ہوگی یہ والی انٹری پاس ہوگی یہ والی ٹھیک ہے کہ جب آپ چیزیں بیچیں گے تو یہ اس کی اترین ویلیو کی آپ نے کونسی انٹری پاس کریں گے کہ کونسی اکاؤنٹ کو ڈیبیٹ کریں گے اور فنسی گونس سٹاک اکاؤنٹ اکاؤنٹ receivable debit یا اکاؤنٹ trade ہوگا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ان کی transaction ہم پاس کریں گے میں جو trading concern business ہوتا ہے trading concern business کے اندر جو ہے سیمپل جو ہے وہ ایک ہی transaction ہم پاس کرتے ہیں پرشیز کرتے وقت یہ اور اس کے پاس جب کنزمشن کرتے ہیں تو consumption کی انٹری پاس کر لیتے ہیں اور اس کو جو ہے payment جب ہم کرتے ہیں تو یہ انٹری پاس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو consumption کی انٹری ہے یہ normally trading concern business کے اندر ننی ہوتی ہے اس کی جگہ پہ ہم sale کی انٹری پاس کرتے ہیں جو کہ ہوتی ہے simple cash account to sales account جو ہے یہ اگر چیز آپ لوگوں کو clear نہ ہو تو آپ یہاں پہ discuss کر سکتے ہیں کوئی بھی questions یا کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی بات آرہی ہو تو آپ comment session کے اندر میرے سے discuss سکتے ہیں اب کے لیے اللہ حافظ نیچ 8 لیکچر کے سیکنڈ پار کے اندر انشاءاللہ ہم فردر چیزوں کو discuss کریں گے اللہ حافظ ontvparty ہاں میں ژی ژی ژی